موسیقی لیکن یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر ما یمد الباطل و ما یعید اس میں ترجمہ کیا ہے ما یمد الباطل و ما یعید آپ میں کتن عالم بہتے ہوئے ماشاءاللہ اس وجہ میں یہ برکت ہے کہ کئی آرین بیٹھے ہوئے ہیں میں ترجمہ کرنے کی بجائے ان سے ترجمہ پوچھتا ہوں ما یمد الباطل و ما یعید یہ سے ترجمہ کرنا ہوں سن لو ما یمد الباطل و ما یعید نہ نیا باطل پیدا ہوگا نہ پرنا آئے گا ما یمد الباطل نہ نیا پیدا ہوگا ما یمد الباطل و ما یمد الباطل نہ نیا پیدا ہوگا ما یمد الباطل و ما یعید کہ نہیں پیدا ہوگا کہ نہیں پیدا ہوگا بولیے بولی صاحب نہیں پیدا ہوگا آپ اللہ گھر میں ہیں میری ریایت نہ کریں کہ میں آپ کے سامنے آواز دے رہا ہوں لیکن یعیدjo ابتداء نہیں صاحب پیدا ہوگا ما یمد الباطل نہیں لگا اور نہ پہلا آئے گا نہ پہلا لوٹے گا تو جو کہتے ہیں کہ جی وہ بھوت پرسید ہو گئی قرآن باطل لیکن نیا آ گیا وہ حبی عدم بھئی اگر جب نیا آ گیا تو قرآن نے کیوں کہا ما یوگتو الباطل و ما یوگید بھئی کوشتوں بت رہے میں کمی پر اعتراض نہیں کرتا نہ حملہ کرتا ہوں میری سائرانہ صدا ہے سائرانہ صدا ہے اللہ گھر میں جساں فقیر ربی صدا دے رہا ہے میری ایک سائرانہ صدا ہے اب اس کا جواب دیں اللہ نے قرآن میں کہا یا نہیں نہ پچھرا کفر آئے گا نہ نیا ما یوگتو الباطل و ما یوگید بہت سمجھ آ گئے ہیں اب یہ عقیدہ رکھنا کہ جہاں بھی ہر شہر میں بڑا مزار ہوتا ہے اولیاء اللہ ہم اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل ہیں مونکر نہیں ہیں لیکن کیا وجہ کہ ہر ولی کے آن تو شرکیں میلے لگتے ہیں سال میں ارس ہوتے ہیں کورم پر سیدھے کی جاتے ہیں عورتیں حادی دیتی ہیں مزاروں پر جا جا کے نظریں چلائیں مزاروں پر جا جا کے نظریں چلائیں کیا شرک کے میلے ہاں جگہ لگے ہیں یا نہیں اگر لگے ہیں تو وہ اللہ گھر مقام کروا میں وہ ایسی پرمدن کوئی سیولیزیشن کوئی نئی ثقافت کوئی نئی ثقافت نہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہا جب نبی پاک کو بھیجا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے پر باطل وہاں سے گیا آیا یا نہیں اور پھر یہ آئے گا نہیں تمہاری یہ سٹینڈر کیا ہے پوری دنیا ہے یہ سلام کے لیے سٹینڈر ہے مکہ اور مدینہ مکہ اور مدینہ یہ کیا مکل میں نے یہاں بڑے افتو سے کہتا ہوں کہ غالبان چار دن ہوئے چار دن ہوئے کار یعنی کار یعنی لندن کی پارلیمنٹ میں لندن کی پارلیمنٹ میں کار یعنیوں نے پارلیمنٹوں کا کیا پارلیمنٹ میں اپنی بات پیش کرنا چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ میں ان کے قائد نے جوان جو پیغام دیا یہ کتاب مفتی صاحب لے کر میرے پاس آگے اور کہہ رہے گے کہ یہ کتاب انہوں نے عشاء کی ہے اور آج وہ مولانا مولانا اب تو پڑی صاحب نہیں آئے آج وہ آئے مولانا نے نہیں آگوز وہ میرے پاس ہے پھر آپ لے گئے دیکھنے کے لئے ورہا میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اتنی موٹی کتاب ہے اور پارلیمنٹ میں کار یعنیوں کا سربراہ مردہ مسہور ہے جو اپنے آپ کو غلام آمدہ پانچ میں خریفہ کہتا ہے وہ پیغام اپنا پیش کر رہا ہے وہ پیغام پیش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ انگریزوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ سن نہیں آئی مسلمان نہیں غلام آمدہ جو انگریز ہیں وہ سن رہے ہیں اور یہ کھڑا ہے وہاں اور اس کے ساتھ تو پندرہ بیس قادیاں نہیں ہیں اور پیغام لے کر وہاں ہی پہنچ گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی میند کے بعد پارنی مینڈ کے اندر پارنی مینڈ جو ہے اس کے اندر جہاں کبھی گن پاؤنے پرانٹ کی ایک سالش ہوئی تھی جس پر یہ پرسوں سائے رات آپ سنتے رہے اس کا سون سنتے رہی ہے دوسر پارنی مینڈ نے یہ پہنچے سام معلوم ہوتا ہے کہ یہ پندرہ بیس سے زیادہ نہیں ہوگے سارا حال خالی ادھر ریز بیچے ہوئے ہیں ان کا کام ہے کہ جو بھی آئے اپنے اپنے کام پرے وہ ویلکم کرتے ہیں اپنی بات کہوں بات کہنا اپنی بلی مزی باقی کوئی مانے نہ مانے اپنی بات ہے انہوں نے ان کو موقع دیا ہے انہوں نے اپنی بات کہی تو مجھے کس نے کہا کہ اب اس کا جواب کیا ہے میں نے کہا اس کا جواب یہی ہے کہ مرکز دنیا کا اللہ نے بنایا کعبہ ابراہیمی مکہ اور مدینہ مکہ اور مدینہ میں قادیانیت نہیں آسکی ہمارا یہی جواب ہے قادیانی اپنی کتنی بہار جو نہ دکھائیں اپنے بڑے بڑے کینڈا میں مرکز بتائیں ناروے میں بڑا مرکز لرنر میں بڑا مرکز لیکن بتائیے کہ ان کو مکہ مدینہ میں دہرہ نصیب بڑا مرکز لیکنی بڑا مرکز لیکنی بڑا مرکز لیکنی بڑا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائیں تھی کہ مسیح بھی آئے گا کیا مرکز پہلے تو وہ مکہ میں داخل ہوگا حاج کے لئے یا عمرہ کے لئے آئے گا تو مولانا سناؤللہ صاحب عمر صریر رحمت اللہ علیہ غلام آئے گا کہ تُو کہتا ہے کہ میں وہ مسیح جسے کیا ان سے پہلے آنا تھا تو وہ تو حاج کرے گا عمرہ کرے گا وہاں جائے گا تو تُو وہاں جا تو بجائے اس کا جواب دینے کے اسے کہا یہ سراؤلہ بڑا شرارتی ہے یہ مجھے کہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں کو جاتا ہی پکڑا جاؤں کل پتہ اس کا بھی تھا کہ وہاں داخل ہو نہیں تو اللہ کا گھار جہاں لحکم باطل باطل وہاں سے اس طرح گیا کہ نہ تو قرآن آئے گا نہ نیا پیدا ہوگا یہ تو نیا پیدا ہوا وہاں جا سکا نہیں تو نیا پیدا ہوا وہاں جا سکا نہیں نہیں سب کاردیانیت کی تردیل کے لیے اور پوری کتاب کی تردیل کے لیے آپ کو کہیں بے آپ اٹھڑے اسے کہا کہیں جاؤں اور یہی کہیں گے کہ مکہ مدینہ میں داخلہ نہیں ہو سکا تو اس کا جواب دے رہی بدا کہتا ہے سراولہ شرارتی ہے مجھے وہاں اکسا رہا جانے کو اکسا رہا جانے کو کہ جاؤں اور جاتا ہی پکڑا جاؤں بے میں کسی پار اٹھاک نہیں کہا حقیقت بھوم رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا جب وہ دونے بھوٹ گرائے تو ساتھ ہی پیش ہوئی کہ جاؤں کو داکھا بادل انہی بادل اکانے داوگا